موسیقی دوسرے سوال یہ ہے کیا دم کرونا توحیر کے منافع ہے؟ اللہ وقبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تو سب سے پہلے کس نے دم کیا؟ سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام نے دم کیا نبی اسلام اپنے آپ کو دم کرتے ہیں جب آپ کو کبھی تکلیف ہوتی ہے عائشہ آپ کو پڑھ کے دم کرتی ہے ایک صحابی آکے ارز کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو راکانہ والی حدیث ہے کہ غالباً راکانہ ہے یا ایک اور صحابی ہے کہ جس میں انہوں نے سردار کو دم کیا بچوں کے کاٹے پر پھر آپ سے آ کر ارز کی تو آپ نے اس کو اپلیشیٹ کیا آپ نے اس کو دعا دی ٹھیک ہے پھر ایک صحابی آگے کہتا ہے کہ میں اپنے علاقے میں گیا نیا دین سیکھ کے گیا تھا آپ پہ ایمان اللہ انہوں نے کہا بھی تم ایک نیا دین سیکھ کر آئے کوئی منتر ہو ایک زنجیروں میں بندہ ہوا بندہ تھا میں نے اس پر سورہ فاتحہ پڑھی کچھ روایت میں آتا ہے سات بار پڑھی تو اللہ نے اس کو ٹھیک کر دیا ٹھیک ہے یہ میں دلیل کی طور پر پیش کر رہا ہوں اگر توحید سے بڑھ کر توحیدی تو کوئی نہیں تھا صحابیوں کو بھی اللہ نے توحید دی نبی کی تعلیمات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مائی کا لال ثابت کر دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ٹوکا ہو بلکہ آپ نے اس کو دعا دی ٹھیک ہے میں سمجھانے کے لئے کیونکہ اس حدیث سے بڑی کنفیوزن پیدا ہوتی ہے کہ میری امت کے ستر ہزار لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے وہ کیا کرتے تھے وہ نہ دم کرتے ہیں نہ کرواتے ہیں پھر ساتھ کچھ بھی نہیں کرتے وہ بیماری ہوتی ٹھیکہ بھی نگواتے گولی بھی نہیں کھاتے وہ اتنی توقع کرتے ہیں تو صحابی کھڑے ہو کر اسی مجلس میں کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاشا رضی اللہ تعالی منجنام یاد آگیا انتا اس نے بولا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس میں شامل ہونا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد ایک اور کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ نے فرمایا وہ کاشا نمبر لے گیا پھر اس سے جو ہم لیتے ہیں کہ اس دم سے وہ مراد ہے ایک تو اللہ کے نبی کو جبرائیل دم کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہ ٹوکیں ایک صحابی آ کر بتائیں آپ اس کی تعریف کریں اس کو دعا دیں اور کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث کے منافی ہو سکتی بات اس دم سے مراد ہے غیر شریع دم یہ جنتر منتر یہ بابوں کے دم اس سے یہ مراد ہے تو اگر یہ ناطا آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو سکھاتے ہیں کہ وہ یہ کہے رضیت باللہ ربما بالاسلام دین وابی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولنا سکھایا نبینا اس نے کہا رسولنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹوکا آپ نے فرمایا یہاں تمہیں میں نے نبی نہ کہا ہے تو کہا دم کے اوپر پوری دنیا کو اجازت دے دی کہ اس دم میں کوئی ہرج نہیں جس میں شرک نہ ہو یقین جانے میں ان الفاظوں سے بھی دم کرتا ہوں کہ یا اللہ نورام دے دے یا اللہ میں نے اللہ کو کہا ہے اس میں کوئی ہرج نہیں میں آزان کا بھی بتاتا ہوں ہاں کچھ دم جو نبی سے ثابت ہیں وہ یہ اذکار ہے جو ہم کرتے ہیں جو جن چیزوں کی تعداد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی اگر اللہ نہ کرے ہم اس میں کوئی کمی کتائی کریں گے تو اس میں پکڑ ہو جائے گی ایک دم میں نے اپنے تجربے سے ایک مریض ہے اس پر میں نے ایک بار آیت الکرسی پڑھتا ہوں اس پر ایک دم اثر ہو جاتا ہے ایک مریض ہے اس پر میں دو مہینے سے آیت الکرسی پڑھ رہا ہوں اس کو کوئی اثر نہیں ہوگا کیونکہ اللہ نے جنات کو شیعتین کو ان کے پیچھے مرشد بھی ہیں ان کے پیچھے چیلے بھی ہیں وہ بھی قوت دی ہے شیطان کو بھی اللہ نے ہی طاقت دی ہے وہ بھی طاقت کے ساتھ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوتا ہے تو گیارہ گرے آپ کے بالوں کو لگتی ہیں قائدہ سمجھیں گے نبی پر جادو ہوا صلی اللہ علیہ وسلم فلک ناس کا شانِ نصول کیا ہے یہ دونوں صورتیں فلک اور ناس اب نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑی مبارک کو گیارہ گرے لگی ہوں گے اور اللہ اس کے مقابل میں گیارہ آیتیں بھیجتے ہیں گیارہ فلک اور ناس کی دونوں ملاقی ایک کی چھے اور ایک کی پانچ ایک کی گیارہ آیتیں بنتی ہیں یہ ایک صور ہے واضح ہے کیونکہ فیلڈ ہے ہماری اب ایک بندہ جانتا ہی نہیں یہ مائک کے بارے میں زبان کھولے گا تو وہ تو جاہل ہے کہ نہیں جی نہیں جی جی مائکہ حرام ہے ایک بندہ ہے وہ اس کی فیلڈ نہیں ہے وہ اس پر کلام کرتا ہے تو وہ جہالت ہے میرے بھائی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے دم کرنا ہے کرنا ہے کراؤ انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا نبی نے فرمایا اس دم میں کوئی حرج نہیں جس میں شرک نہ ہو بس ختم لیکن شرع دم ہونا چاہیے صرف اس میں اللہ کو پکارا جائے مسلون دعائیں انہیں چاہیے اب اتنے تھے بڑے گزرے ہیں ہمارے بزرگ ایسے ایسے انہوں نے دم بنائے ہیں ایسے ایسے دم ہے الحمدللہ کہ پانی پڑ کے چھڑکا دم کو آگ لگیتی کمہ میں